بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نسلی علیہ رسولین پر میرے قابلیت رابط میں دوست ہوتے ہیں یہ دیکھیں بار بار کیوں جمع کرتے ہیں اور بار بار ایک بات کیوں سناتے ہیں ہمیں بعض دفعہ میں میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا تو مجھ سے آکے کہتا ہے صحیح بھئی آپ تولیغ میں ایک ہی بات سناتے ہیں کیوں تو میں نے اسے کہا تم بتاؤ تمہیں حرم کا قاری کون سے اچھا لگتا ہے کہتا ہے شیخ صدیس بہت اچھا لگتا ہے میں کہا شیخ صدیس مغرب میں پھر سورہ فاتحہ سنائیں گے ان کو کہنا کچھ اور سنا دیں ناج سنا دیں جو نہیں جمشید کی تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ سنویں یہ کیوں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کیوں ہر رکوم ہوئی تصویح سجدیں ہوئی تصویح انسان مٹی کا بنائے مٹی کے مٹی کو روزانہ ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے روزانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے جو روزانہ سورہ یاسین پڑے گا صبح سارے قاموں میں اللہ اس کی مدد کرے جو روزانہ سورہ ملک پڑے گا جس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا روزانہ 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 آج مسئلہ یہ دیکھو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ چوبیس گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کرتا تھا جب آپ قضائے حاجت کے لی جاتے تھے وہاں قضائے حاجت کر کے کیا پڑتے تھے وہ فرانک اللہ مجھے معاف کر دے کیوں کوئی گناہ توڑی کیا میں تو اپنی ضرورت پوری کی یا اللہ یہ جو میں نے قضائے حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا اس کے لیے مجھے معاف کر دے آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا سورہ قحف کی آیت ہے اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند منا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم ہے تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لئے ہے اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباہ کم آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد تھوڑی دیر اثر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے لے دو دفعہ کا بس مجھے وقت دو فجر کے بعد اثر کے بعد تھوڑی دیر میرے آج ذکر کر لو میں سارے ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹوی ہے کتنا پھسا ہے دنیا میرے پیارے دوست دوست دیکھو دیکھیں یہ ایک نظام ہے اللہ کا اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ایک دہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا تو شہری آدمی کے گھر میں دو پورشن تھے ایک پردہ لگا تھا پیچھے اس کی فیملی تھا اور یہاں سامنے برائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھتے تھے مہمان تو جہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا دہاتی تہاں کا بھوٹ لگی کلا دا اس نے پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین پورس آئے گا فروٹ اس نے آرڈر دیا آواز دی فروٹ بھیجوا دو تو پردے کی نیچے سے ہاتھا ہے فروٹ آگیا فروٹ کھا لیا اس نے تھوڑی درپاہ اس نے کہا بھی کھانا بھیجوا دو تو پردے کی نیچے سے ہاتھا ہے کھانا بھی آگیا پھر تھوڑی درپاہ اس نے کہا کعبہ لیاؤ پردے کی نیچے سے کعبہ بھی آگیا تو شہری آدمی نے کہا دہاتی سے کہ اور کچھ ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دی تو پینڈو جو ہے پردہ لے کے چلے اس نے اپنے پینڈ میں جا کے پردہ لگا دیا کہاو پینڈو ہوں تو میں اپنی کرامت دکھوں اور پردہ لگا کے پانچ سو آدھ بھی بلالی ہے اب پردے کو آرڈر دیا لاؤ فروٹ لاؤ کوئی فروٹ نہیں آرہے انہوں نے کہا کھانا کھلاؤ کوئی کھانا نہیں آرہے انہوں نے کہا اللہ کے واسطے زلیل نہ کراؤ سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا ابھی ہمارے دوست وغیرینس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزلے ادھر گمرے ادھر گمرے ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا اور یہ نظام جو آج دنیا پھسی ہے میں اس میں پھس کے بیس سال غرقوں کے آرز نظام ایک آدمی نے چادمی چاند کا شیڈو پانی میں دیکھا فول مون اس کا شیڈو پانی میں دیکھا اور پانی میں ڈپکی مارا دی اور کہا چاند یہاں ہے بے حقوق پتہ نہیں کہاں چاند پہ جارے ہیں چاند تو پانی میں میں نے بھی 1989 میں ڈپکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے اور میں نے سترہ اٹھارہ سال اس میں تیرہ کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھارا لیکن مجھے چاند نہیں ملا کسی نے سترہ اٹھارہ سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا اے مجھے چاندو پہتا تو شیڈو میں پھڑا